ہم اور آپ آج ہیں متھرہ پری کے پراشین شترگنجی مندر پر یہ بڑا ہی پراشین اسطل ہے اور برشو کا ایک ماتر مندر ہے شترگنجی کا کیونکہ شترگنجی متھرہ پری کے راجہ رہے ہیں اور متھرہ میں شاید ایک ماتر مندر ہے شترگنجی کا جس کے ہم اور آپ درسن کر رہی ہیں یہ متھرہ پری کی انترگرہی پرکمہ اور اس پرکمہ کے انترگت یونہ کے ٹٹ پر بسا ہوا چترویدی پورم جو کہ ٹیلے پر اسطل پراشین نگر ہے اور اس نگر کے مدھ بیوین مندروں کی سنکھلا میں یہ پراشین اسطل سری ڈیل وشنو مندر سے پور پڑھتا ہے اور پراشین شترگنجی کے مندر کے روپ میں یہاں ویدوان ہے یہاں آپ نے صدیب دیکھا ہوگا کہ بھگوان شی رام کے دروار کے ساتھ سترگنجی کا درشن ہوتا ہے یہ وشنو کا ایک ماتر مندر ہے جس میں کہ شترگنجی مطرہ کے راجہ کے روپ میں اپنی پتنی سکیرتی جی کے ساتھ یہاں براجمان ہے مدھو دیت کا پتر لونہ سر یہاں پر اتیاچاری راجہ کے روپ میں اسی مونیوں کو پریشان کرتا تھا اور مدھو دیت کے نام پر ہی مدھو دیت سے پور اس کا نام مدھو پوری تھا مدھو دیت کے پراشین رشی چترگنجی شترگنجی یونے اس کے اتیاچار سے پیرت ہو کر آیودیا پوری میں بھاگوان شری رام کے سمکش گوہار لگائی کے پرہو اس لونہ سر کی اتیاچار سے ہمیں بچایا جائے بھاگوان شری رام کے سب سے چھوٹے بھائی شترگنجی جو کہ بھاگوان کی کسی بھی سیوہ سروپ میں سہو میں نہیں آسکے انہوں نے اس کارک کو ان کو سوپا اور حنمان جی کو ساتھ ان کے بھیجا اور حنمان جی کے ساتھ وہے مدھو پوری آئے اور انہوں نے رنڑا سرکہ بر کیا تصفشات شترگنجی مدھو پوری کے راجہ کے روپ میں سری رام جی نے ان کا افشیق کیا اور انہوں نے مطرہ پوری کا راجہ بنایا اس بیڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ سے آگ رہے کہ آپ اگر اس کو پسند کر رہے ہیں تو جی شری رام لکھئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریے شترگنجی کے ساتھ ہی مندر پرانگڑ میں بہت سندر ہنمان جی کا بھگر ہے براجمان ہے جس کے کیا آپ درشن کریں گے یہ عدی پرانچین ستھل ہے مطرہ پوری کا کہ یہاں پہ شترگنجی ہنمان جی براجمان ہیں لامڑا سر راکشت شنکر جی کا بھکت تھا اور بیر بدیشور کا اپاسک تھا تو پاس میں ہی یہاں بیر بدیشور کا مندر ہے جس کے کیا ہم درشن آپ کو آگے کرائیں گے تو اس نے بردان پرابت کر رکھا تھا کہ جب تک شب جی کا ترشول اس کے ساتھ رہے گا اس کا بد کوئی نہیں کر پائے گا تب حوان نے ایسی لیلا رجی کہ وہ پرات کال جب جاتا تھا بھومنے کے لیے تو اس درشول کو مندر میں رکھے جاتا تھا اور جب حوان سترو گنجی سے اس کا یدھو ہوا تو انہوں نے اسے پراجت کیا اور اس کے اتیاء چار سے اس مطرہ پوری کو مکت کیا اور رام راج جی کی استھاپنا اس مطرہ پوری میں کی گئی